اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر آمیر افضل انگلیش پروز اور فرانسس بیکن کے نیکسٹ ایسے کے ساتھ آج ہمارا ایسے جو ہے وہ ایک بڑا ہی ٹرکی سا ٹاپک ہے کنفیوزنگ ٹاپک ہے اپیرنٹلی سٹوڈنٹس کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی بیٹ آئیل ٹرائی مائی بیسٹ ٹو میکیو انڈرسٹینڈ تھوڑا ایزی کر کے دو ٹرمز ہیں اس میں ان کو سمجھنا ضروری ہے ان کا ہم نے جو ڈیفرنس ہے یا جو ان میں یہ کہلیں کہ جو ڈسٹینشن ہے وہ ہم نے دیکھ رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں آج کا ہمارا ایسے ہے آف سیملیشن اور ڈسیملیشن بیکن کا کی پریکٹیکل موریلٹی اور پریکٹیکل وزڈم کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویسے دیکھنے میں بھی آپ کو یہ ٹرکی ایک انڈرسٹینڈنگ والا ٹاپک لگ رہا ہے سیملیشن کا کیا مطلب ہے اور ڈس سیملیشن سے کیا مراد ہے سیملیشن تو پریٹینڈ وٹ یو آر ناٹ تو پریٹینڈ وٹ یو آر ناٹ آپ ایک ایسا اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے ہیں ظاہر کرتے ہیں جو ایکچولی آپ نہیں ہوتے ٹھیک ہو گیا بیسیکل یہ ایک نیگٹیو ایکٹیوٹی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آسٹینٹیشن بیہیویر آجاتا ہے شو آف آجاتی ہے سکریسی آجاتی ہے آپ مورالسٹ پوائنٹ آفیو سے دیکھو ہپاکریسی بھی آجاتی ہے تو یہ ایک سیملیشن کی ایک انڈیسٹیننگ بنتی کہ آپ وہ ظاہر کر رہے ہیں جو ایکچولی آپ نہیں ہیں پہلی ڈس سیملیشن کیا ہے ڈس سیملیشن ہے سیدھا سیدھا کنسیلمنٹ آف ریالیٹی آپ حقیقت کو چھپاتے ہیں حقیقت جو ایکچولی ہوتی ہے آپ اس کو چھپاتے ہیں پریٹینڈ بھی کرتے ہیں بغیر پریٹینڈ کیے آپ جو ریالیٹی ہے جو اصل ہے جو کرکس ہے جو ایسنس ہے آپ وہ دوسروں کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے دونوں ٹرمز دیکھئے تھوڑا سا فرق ہے لیکن دونوں نیگٹیو انہیسنس ہیں کہ دونوں ٹرمز آپ کو دیکھنے میں یا میرے بتانے سے یا ان کے پورٹریل سے نیگٹیو لگیں گی ایکچولی دیارہ پارٹ آف یومن لائف یہی اسی لیے بیکر نے اس کو لیا پھر انہوں نے اس کی تین ڈگریز بتائیں کہ تین طرح سے ہم اپنی میں اینڈے پہ بتاتا ہوں کہ اس کی لائف میں یوٹیلیٹی کیا ہے یا ہم کیوں ایسا کرتے ہیں انہوں نے کہا جی تین طریقے ایسے ہیں کہ جس میں ہم سیمیلیشن یا ڈسیمیلیشن پریکٹس کرتے ہیں یا ہم کہہ لیں کہ تری ڈگریز آف کنسیلمنٹ آف ریالیٹی نمبر ون کلوزنس اور سیکریسی ہم یہ کرتے ہیں چیزیں سیکرٹ رکھتے ہیں ہم ریویل ہی نہیں کرتے ہم خاموش رہتے ہیں ہم یوں پوز کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم شو آف کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں اگنرنٹ ہے ہمیں کسی چیز کا نہیں پتا سیکرٹ رکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں کوئی چیز آپ کو نہیں پتا چلتی بقول بیکنگے it is a kind of wisdom آپ کا کنسیلمنٹ آف ریالیٹی کنسیلمنٹ آف فیٹس جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں آپ کے لئے ایک وائز موو ہے تاکہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں پہلی چیز باقی دو طریقے وہی ہیں جو میں نے ابھی بتائے سیمیلیشن اور ڈیسیمیلیشن ڈیسیمیلیشن یہ ہے کہ آپ چیزیں سٹیٹ ایوے چھپا جاتے ہیں جبکہ سیمیلیشن میں کیا ہوتا ہے آپ پریٹینڈ کرتے ہیں یعنی ڈیسیمیلیشن میں پریٹینشن ضروری نہیں ہے لیکن سیمیلیشن میں پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ ویسا نہیں ہوتے ریالیٹی اس میں ہو یا نہ ہو لیکن آپ اپنے اوپر ایک خال سا چڑھا لیتے ہیں these are some of the basic theoretical definitions اور concepts اب اس کے کیا فائدہ ہیں ایسا ہم کرتے کیوں ہیں ہم کرتے اس لیے ہیں کہ اس کے certain we have advantages اب میں یہ بتا دوں جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ یہ کرتے کیوں ہیں what are the advantages of course you have to live in society you have to excel in society you are fond of getting a high place you have certain ambitions you want to fulfill your ambitions you want to achieve your goals you want to succeed in life you want to excel in life of course some of your ambitions or goals are quite legal one legitimate one but some of your goals or achievements the things which you want to achieve they are not lawful they are unlawful اب ہوتا یہ کہ آپ unlawful کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں lawful کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں تو اس ایک life میں رہتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ ان دونوں چیزوں کو practice کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا مقصد achieve کرنا ہوتا ہے تو فائدے کیا آپ ہوتے ہیں جی سب سے پہلا تو یہ کہ if you do not if you pretend what you are not or you do not or you conceal the reality تو جو آپ کی opposition ہے وہ guessing اور unprepared رہتی ہے آپ کو کوئی بھی شخص آپ کا opponent آپ کو anticipate ہی نہیں گر پاتا آپ conceal the things you keep the things secret you keep them under cover you keep them under your make up تو کوئی بھی آپ کی reality جان نہیں چاہتا اس کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بارے میں anticipate نہیں کر پاتا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں number one of course it is very important in politics in the game of power in the power game یہ سب بہت ضروری ہے دوسری یہ اس کا فائدہ یہ کہ اگر آپ چیزیں reveal نہیں کرتے اور آپ مشکل میں آ جاتے ہیں تو at least there is a means of retreat left left open for you آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے پوری دوسروں کے بارے میں جان لینا اپنے بارے میں کچھ بھی نہ بتانا یہ life میک بہت بڑی success according to Francis Bacon اب جہاں اتنے تین بڑے فائدے بتائیں کچھ disadvantages بھی ہیں of course سب سے پہلی بات یہ ایک آپ کی بزدلی اور کمزوری کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ straight ایمورشنل clarity کے ساتھ آپ بہادری نہیں آپ چھپ چھپ آکے آپ unfair طریقے سے بزدلی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اپنی معاملات تیہ کرتے ہیں پہلا دوسرا ایک اور بڑا اس کا disadvantage یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ cooperate کر سکتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا چلتا کہ آپ کیا کر چاہے آپ اپنے اعتماد میں نہیں لیتے آپ سولو فلائٹ پہ ہوتے ہیں تو جب سولو فلائٹ پہ ہوتے ہیں کوئی آپ کی help بھی نہیں کر پاتا تو یہ ایسے کائن اف گیمبل ترسٹ لاؤس آف ترسٹ آپ اگر چیزیں ریویل نہیں کریں آپ کے اپنے فرینڈ ہیں آپ کے near ones ہیں اگر آپ ان کے سامنے ریویل نہیں کریں گے تو لوگ آپ پہ پہ ترسٹ بھی نہیں کریں گے جب لوگ ان کو پتہ ہی بات چلے گا کہ what you are going to do that is not revealed to us or people is not going to trust us in return you will not be trusted again in life so that creates a loss of trust that may prove to be very harmful and destructive for your life so all in all in the end a very good tip rather very practical tip again لیکن unlikely bacon man should be straight forward box سامنے box میں لکھ man should be straight forward انہوں کہتے ہیں جی کہ میں اس نتیجے پہ پہ پہنچوں کہ man should be straight forward انسان کو straight forward ہونا چاہیے کیونکہ اگر وہ چیزیں reveal نہیں کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا so we end our essay here on the tip that bacon gives us these are some of the some of the main ideas discussed in this essay of simulation and dissimilation with next topic i'll come forward i'll come back before you this video miss raf itna hi thanks for watching